اعوذ باللہ من شیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایدہ اردو حب اور میں ہوں آپ کا محزبان ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ہماری درخواست ہے کہ برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کے مسئلے یا پریشانی کا شکار ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں اس کے حل کے لئے کسی وظیفے کی تلاش میں ہیں تو برائے مہربانی اپنے مسئلے کو نیچے کمنٹ باکس میں درج کیجئے انشاءاللہ ہم دو سے تین دن میں وہ ویڈیو بنا کر آپ کے لئے اپلوڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور آگے جو بیل کا آئیکن ہے اس پر کلک کرنا مت بھولی ہے تاکہ آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں تو چلیئے ناظرین اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کے جانب ناظرین اکرام آج ہم آپ کی خدمت پر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ جو ہے وہ آپ نے اس وظیفے پر عمل کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بہت دولت مند ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنی دولت ہو جائے گی کہ دولت سنبھالے نہیں جائے گی ناظرین یہ جو ہے وہ ہم آپ کو چند ایک ناظرین ہم آپ کو ایسے کلمات بتائیں گے جن کو آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ اس دنیا میں دولت حاصل کرنے کے لئے مختلف طریقے آزماتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ نوکری کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسی لوگ نوکریاں بھی کرتے ہیں لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے ان کے پاس جو ہے وہ دولت کی کمی رہتی ہے لیکن آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ آپ بذلت کی فراوانی ہو جائے گی ناظرین یہ وظیفہ جو ہے وہ اس یہ وظیفہ ہم آپ کو جو بتائیں گے یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے نے ایک یا دو دفعہ نہیں بلکہ درجنوں ہزاروں دفعہ یہ اس وظیفے نہیں ثابت کیا ہے کہ یہ ایسے کلمات ہیں جن کو ادا کرنے سے جو ہے وہ انسان کو بہت جلد انسان مالدار ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ وظیفہ انتہائی مختصر اور آسان ہے اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وظیفے کے بارے میں ناظرین آپ نے اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ناظرین وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ کچھ کلمات ہیں کلمات میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ناظرین کلمات اس طرح ہے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم و بحمد استغفر اللہ ناظرین یہ کلمات ہیں ان کو جو ہے آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ نے ان پر جو ہے ان کلمات کو آپ نے ادا کیس طرح کرنا ہے میں آپ کو یہ طریقہ بتا دیتا ہوں آپ اس کا جو ہے وہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ یہ کلمات آپ کے پاس محفوظ رہیں اور آپ انشاءاللہ تعالی ان کو کچھ دیر ادا کریں گے تو یہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائیں گے ناظرین طریقہ اس کو جو ہے ان کلمات کو ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف مو کر کر آپ نے کھڑے ہونا ہے اور یہ وظیفہ کرنے کا وقت ہے روزانہ صبح جو ہے وہ سورج نکلنے سے لے کر فجر کی نماز کے پڑھنے کے وقت تک یعنی جس طرح ناظرین اس پر یہ وظیفہ کرنے کا وقت ہے صبح سادق کے تلو سے لے کر فجر کی نماز کے پڑھنے کے وقت کے اندر یعنی صبح جو ارلی مورننگ جو سے کہتے ہیں آپ نے اس وقت سے لے کر فجر کی نماز پڑھنے تک جو درمیان میں وقت ہوتا ہے اس دوران آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے آپ نے فجر کی نماز جو ہے وہ فجر کی نماز کی سنتیں ادا کرنی ہیں اور اس کے بعد جو ہے فرض ادا کرنے سے پہلے آپ نے باوضو حالت میں ہی قبلے کی طرف مو کر کے آپ نے کھڑے ہو کہ یہ کلمات ادا کرنے ہیں ناظرین یہ کلمات آپ نے سو دفعہ ادا کرنے ہیں باوضو ہو کر صبح روزانہ صبح صادق سے لے کر جو ہے وہ فجر نماز فجر کے پڑھنے کے وقت کے اندر اندر جو ہے وہ آپ نے فجر کی نماز کے سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے قبلے کی طرف مو کر کے کھڑا ہونا ہے اور سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ کلمات جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ کلمات آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے قبلے کی طرف مو کر کے اور واضح رہے ہیں ان کلمات کے اول و آخر آپ نے جو ہے وہ گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر طریقہ بتاتا ہوں صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز کے پڑھنے کا جو وقت ہے اس وقت کے درمیان میں آپ نے جو ہے وہ پہلے فجر کی نماز کے سنتے ہیں ادا کرنی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے قبلہ کی طرف یعنی خاناقابہ کی طرف مو کر کے کھڑے ہونا ہے باوضو حالت میں ہی اور آپ نے جو ہے وہ سو مرتبہ یہ کلمات ادا کرنے ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کلمات کے اول و آخر آپ نے گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے ناظرین یہ جو ہے وہ وظیفہ یہ کلمات انتہائی آزموتا اور ان سے جو ہے وہ پیش ہمار ہزاروں لوگ ان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پاس بھی دولت کا امبار لگ جائے گا آپ بہت جل مالدار ہو جائیں گے ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے یہ وظیفہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہے یا آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور منچن کریں ہم انشاءاللہ اس بات کا حل لے کر آپ دو سے تین دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ناظرین اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کیا کہ جو بیل کا ایکن ہے اسے ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کرسکیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ